مینسپل ایمپلائز اسوسییشن حارون آباد نے نگران پنجاب حکومت کے جانب سے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے وفاق اور دیگر صوبوں کے برعق معمولی اضافہ کرنے کے خلاف جاری ہرتال تیسرے روز میں داخل احتجاجی ریالی بھی نکالی گئی ملازمین نے دفاتر کی طالب بندگر کے احتجاجے دھرنا دے دیا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سٹی ریپورٹر راو احمد حسن سائیدی کی یہ ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہماری بات جو ارباب اتیار تک پہنچانے کی بات کیا ہے اور انشاءاللہ پہنچے گی دوسرا یہ کہ ہم کوئی نجائز مطالبہ نہیں کر رہے ہیں حکومت سے اور سب جو سب اتدار ہیں اتیار ہیں ان سے یہ کہ جو باقی سوپوں کو دیا گیا ہے وہ ایتنا بڑا سوپہ بنجاب ہے ان کے ملازمین ہزاروں کے ددار میں ان کو بھی وہ حق دیا جائے اور یہ 35% جو ہے 16 سکیب دکھ اور اس سے اوپر جو 30% اس کے علاوہ جو لیو ان کے ایٹمنٹ آئے وہ جو نوٹیفکیشن ہیں وہ نہ صرف واپس لیا جائے بلکہ جن لوگوں نے نوٹیفکیشن کیا ہے یہ نجائز ہے ان کو اس کی سزا بھی دی جائے یہ ہمان سب ملازمین کا یہ آپ سب سے مطالبہ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے اس اتجاج کو صرف یہاں تک نہ سمجھا جائے اور انشاءاللہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ان فیوچر ہم اس کو نہ صرف جاری رکھیں گے بلکہ روڈز پہ آئیں گے اور اپنے جو جو ہم سے بن پڑا وہ ہم انشاءاللہ یہ آج ہمارا یہ اتجاج جو ہے وہ چوتھے روز میں شامل ہو چکا ہے اور آلٹ بارٹمنٹس جو ہیں وہ کٹھے ہیں آلہ مدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوپا ملوچستان جی پی کے سندھ اور وفاق میں اس طرح سے تمام سبائی ملازمین کی جو تلقائیں ہیں لیو ان کیشمنٹ ہے اور جو ان کی پینشن ہے اس طرح سے اس کی انہانسمنٹ کی گیا ہے اسی طرح سے ہماری بھی کی جائے لبکہ ہم چونکہ ہنٹ بھی ریبنی بھی زیادہ جنریٹ کرتے ہیں کہ ہماری زیادہ کی جائے ہمیں ان سے بہت کم رکھا گیا ہے اور لیو ان کیشمنٹ کو قتل کر دیا گیا ہے پینشنر کے ساتھ بہت زیادہ کی گیا ہے ہم ہمارے مطالبات کے مانے جانے تک سراپا احتجاج رہیں گی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 247 نیوز ورڈ مستانیت خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا